عدالتی حکمات کے باوجود وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی اڈیارہ جیل سے رہائی کا معاملہ لٹک گیا ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیا تھا ان کی رہائی کا حکم نامہ تحریری یقین دیانی سے مشروط ہے بیرستر تیمول ملک نے اب تک تحریری یقین دیانی عدالت کو جمع نہیں کروائی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی ایسا کوئی اقرار نامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہو تو شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیا تھا ان کی رہائی کا حکم نامہ تحریری یقین دیانی سے مشروط ہے بیرستر تیمول ملک نے اب تک تحریری یقین دیانی عدالت کو جمع نہیں کروائی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی ایسا کوئی اقرار نامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہو عدالتی حکمات کے باوجود وائز چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیا تھا ان کی رہائی کا حکم نامہ تحریری یقین دیانی سے مشروط ہے بیرستر تیمور ملک نے اب تک تحریری یقین دیانی عدالت کو جمع نہیں کروائی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی ایسا کوئی اقرار نامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہو تو شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیا تھا ان کی رہائی کا حکم نامہ تحریری یقین دیانی سے مشروط ہے بیرستر تیمور ملک نے اب تک تحریری یقین دیانی عدالت کو جمع نہیں کروائی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی ایسا کوئی اقرار نامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہو